لوکاس سب سے پہلے جو کام کرے گا وہ یہ کہ اس انسان کو ڈوڑنے کی کوشش کرے گا جس نے فاطمہ خاتون کو قلعے سے فرار کروایا جبکہ دوسری یعنی البے بیاکحسار میں مزید جاسوسی جاری رکھیں گے اور چھپ چھپ کر لوکاس اور صوفیہ کی باتیں سنیں گے اور وہ لوکاس کے موں سے صوفیہ کا نام بھی جان جائیں گے اور اب اس مانبیو کو بتانے جاتے ہی ہوں گے کہ اسے رستے میں لوکاس گیر لے گا البے ایکسپوز تو ہو گا ہی اسے ایک خنجر بھی لگ گیا ہے لیکن یہ چھوٹے موٹے زخم البے جیسے بہادر جاسوس کے لیے بڑی بات نہیں ہے خیر البے کسی بھی طرح وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ زخمی ضرور ہو جائیں گے تاہم وہ مشن مکمل کر لیں گے اور یوں اس مانبیو جان جائیں گے کہ آخر کار صوفیہ ہی واپس آ گئی ہے